ہم بات کریں گے اپنے اس خوبصورت سے پلانٹ کے بارے میں جس کا نام ہے بی بی سن روز پلانٹ بی بی سن روز پلانٹ ویسے تو پرمننٹ پلانٹ ہے لیکن ونٹر آتے ہی یہ بھی ڈالمنٹ ہو جاتا ہے آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم ونٹر میں اپنے بی بی سن روز پلانٹ کی کیسے کریں اور اس سے خوبصورت سے فلاور سے لو تندوز ہو سکیں بی بی سن روز پلانٹ ویسے تو سکلین پلانٹ ہے اس کو پانی کی کمی اور زیادتی دونوں ہی اس پلانٹ کو خراب کر سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی لوکیشن کی لوکیشن اس کو ایسی دیں سردیوں کی ٹائم پر کیونکہ ابھی ہم دورمنسی پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے اس کا تو پھر بات بھی ہم اسی ٹاپک پر کریں گے اس کو پلیس ایسی جگہ پہ کریں جہاں اس کو آپ مارننگ سے لے کر کم از کم تین چار گھنٹے کی سن لائٹ اس کو پروائٹ ہوتی رہے اور اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سن لونگ پلانٹ ہے تو اس کو لائٹ تو چاہیے یہ نہیں کہ ہم فورا نہیں اس کو دورمنسی میں آ گیا ہے تو اب ہم اس کو شیڈی ایرے پہ پلیس کر دیں اور جا کے پھر یہ اور اس کی حالت خراب ہو جائے اور اس کی گروت تو ویسی ہی رک جائے گی لیکن آپ اس کی حالت اور خراب نہ ہو تو ہم اس کو سن لائٹ پہ رکھیں گے کیونکہ ونٹر میں سن لائٹ تھوڑی ہلکی طریقے سے آتی ہے اس میں نمی بنی بھی ہوتی ہے ہر جگہ تو یہ اتنا پلانٹ پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے تو ونٹر کے اگر ہم اس کو فل سن لائٹ بھی دیتے ہیں تو یہ پلانٹ ہمارا بچا رہتا ہے آنے والے نیکسٹ ایر کے لیے تو پہلے تو ہم نے اس کی سن لائٹ کی بات کی کہ اس کو فل سن لائٹ دیجی کم از کم مارننگ سے لے کر آپ اس کو جو کہ ہے تین چار گھنٹے کی لائٹ دیجی اگر آپ کی اس جگہ ایسی جگہ پلیس ہوا ہے جہاں آپ کو دھوپ چھن کے آتی ہے تو تو پھر آپ اس کو وہیں رہنے دیجئے اور اس کی پوری کیر ہو جائے گی دوسری بات ہم اس کی وارٹرنگ کی کرتے ہیں کیونکہ یہ سکلین پلانٹ ہے تو اس کو وارٹر کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہوتی ہے یہ اپنے لیوز میں اور اپنی سٹینپ میں وارٹر کو سٹور کر کے رکھتے ہیں کہ جب اگر ان کو پان کی کوئی کمی ہوتی ہے تو یہ اپنے لیوز سے اور اپنے سٹینپ سے time سے اپنے آپ کو protect کر سکتے ہیں اور فور اپنا اپنے آپ کو protect کر لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم اس کی وارٹرنگ کی کس طرح سے ہم اس کی وارٹرنگ دیں گے اکثر بات یہی آتی ہے کہ ہم وارٹرنگ کیسے کریں تو وارٹرنگ اس طرح سے کریں کہ جب آپ کی یہ سوائل آپ کو خوش نظر آئے اوپر کی تہہ آپ جب اپنی املی ڈال کے دیکھیں گے اور آپ کی سوائل خوش نظر آئے جس طرح سے اس وقت میری سوائل ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس میں وارٹرنگ کریں اچھا وارٹرنگ کے لئے وارٹرنگ کریں اس سے زیادہ وارٹرنگ نہ کریں کیونکہ فرنڈ اگر آپ زیادہ وارٹرنگ کریں گے تو یہ ویسے بھی اپنے سٹیمز میں وارٹر سٹور کر کے رکھتا ہے تو اس کو ایکسٹر وارٹر ہو جائے گا تو پھر اس کی لیس جھڑنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ اس کی سٹیمز بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ پلانٹ کسی کام کا نہیں ہوگا پھر آپ اس کو بچا نہیں سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح بچا سکتے ہیں کہ آپ اس کی وارٹرنگ جب بھی کریں تو آپ اس کی فنگر ڈال کے یہ چیک کر لیں کہ آپ کی سوائل کیسی ہے ابھی میری یہ سوائل جو ہے وہ بلکل ڈرائ ہوئی بھی ہے لیکن اندر جب میں انگلی اس کی ڈالتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں نمی ہے تو میں ابھی اس کی وارٹرنگ نہیں کروں گی یہ میرا طریقہ ہے وارٹرنگ کرنے کا کیونکہ یہ میرے پاس پلانٹ ماشاءاللہ سے ڈیڑھ سال سے موجود ہے اور میں اس کی فل کیر کرتی ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں پہلے بھی پلانٹ لے کر آئی تھی اور وہ بہت چھوٹا پلانٹ تھا لیکن میں اس کو بچا نہیں سکی کیونکہ میں اس کی کیر کے مطالق جانتی نہیں تھی اتنا اب میں اس کی کیر کے مطالق جانتی ہوں تو میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں کہ اس کی وارٹرنگ کا آپ خاص خیال لکھئے اس کی سن لائٹ کا خیال کیجئے سردیوں کے موقع پر اس کی وارٹرنگ کا خیال کیجئے اس کی سوائل آپ اس طرح سے بنائیے جو ویل ڈرینڈ ہوں جس سے پانی فوراں ہی نیچے سے نکل جائے کیونکہ اس کی روٹ بلکل تین ہوتی ہیں تار کی طرح جیسے کہ دھاگا ہوتا ہے اس کی طرح ہوتی ہیں تو وہ اتنا کچھ رکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس میں فور پانی ٹھہرے رہے ورنہا وہ روٹس گل جائیں گے پھر وہ سٹیم پہ آئے گا سٹیم پہ جائیں گے پھر لیو جھڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ویل ڈرینڈ بنائیں میں اس کی پانی سوائل اس طرح سے بناتی ہوں کیونکہ ایک حصہ کوکوپیٹ لے لیتی ہوں تاکہ مجھے پانی کم ڈالنا پڑے اور کوکوپیٹ جو ہے پانی کو جو ابسوف کر لیتی ہے تو وہ اس پودے کی رکوائرمنٹ پوری کر سکتی ہے دو حصے میں کمپوز اور ایک حصہ میں بجری جو کنسٹرکشن سائز پہ استعمال کی جاتی ہے بجری وہ استعمال کرتی ہوں بجری اس لئے استعمال کرتی ہوں تاکہ یہ ویل ڈرین ہو جائے جلدی سے پانی اس میں سے ڈرین آؤٹ ہو جائے تو یہ تو ہماری پورٹنگ مکس کی بات ہو گئے جو میں بناتی ہوں اب بات ہوئی اس کی پروپگیشن کی کیونکہ وینٹر آ گیا ہے پروپگیٹ تو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے پاس ایک پورٹ سے دوسرا پورٹ بھی تیار ہو جائے میں نے پروپرگیٹ کیے ہیں زیادہ تر اس پلانٹ کو کٹنگ کے ذریعے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پلانٹ لیگی جو ہو جاتے ہیں اس طرح سے پسند نہیں ہے اور مجھے یہ پلانٹ بہت پسند دے گے یہ لیگی ہو تو جب یہ بہت زیادہ لیگی ہو جاتا ہے بہت زیادہ لٹکنے لگتا ہے تو میں پھر اس کی کٹنگ لگا دیتی ہوں اب میں نے اس سے کئی جو ہے پلانٹر تیار کیے ہیں اس کی کٹنگ سے کیونکہ ابھی اکٹیوبر کا مند چل رہا ہے ابھی بھی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو یہ بیوٹیفل فلاور ہوتے ہیں میرے پاس تو صرف یہ ایک ہی کلر کا فلاور ہے جس میں ریڈ کلر آتا ہے میں نے جہاں تک اس فلاور دیکھیں تو ریڈ اور پنگ کلر میں دیکھیں لیکن بہت جگہ یہ معلومات ہوئی ہے کہ اس میں یلو کلر کا بھی فلاور آتا ہے خلال میرے پاس تو یہ ریڈ فلاور ہے جو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور ابھی بھی میرے فلاور پلانٹ میں فلاورنگ ہو رہی ہے میرے پلانٹ کی کیر میں نے اس طرح سے کی ہے کہ میں اس کی کٹنگ کرتی رہتی ہوں کٹنگ کر کے میں نے ایک اور پاٹ تیار کر لیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اور ماشاء اللہ اس کی بھی خوب گروت ہوتی جا رہی ہے اور یہ خوب اچھی طرح سے اب یہ بھی لیگی ہو کر لٹا کر آگے کیونکہ مجھے لیگی پلانٹ بہت پسند ہے اور یہ ہنگنگ باسکٹ میں بہت خوبصورت لگتا ہے تو فرینڈز یہ میں آپ کو اس طرح سے اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کافی میرا پاٹ جو ہے وہ چار انٹ چینج کا پاٹ ہے میرا اور اس میں میں نے یہ یہ کیونکہ خوبصورت میں چند میرے خیالے ایک مہینے پہلے میں نے یہ کیونکہ لگائی تھی اس کے مدر پلانٹ سے لیتے ہیں یہ کیونکہ یہاں سے میں نے لی اور اس میں لگائی یہاں سے لیتی ہیں یہاں سے کیونکہ کریں یہاں سے لگائی تو یہ میرا پلانٹ دیکھیں یہ پلانٹ ہے تیار کوئی خاص دھنجت نہیں دالتی ہوں کبھی کبھی تو میں نارمل گرن سوائل پہ ہی کٹنگ لگا دیتی ہوں سکسس اس لئے ہو جاتی ہے کہ جب میں اس کی کٹنگ لگاتی ہوں تو اس کے بعد میں اس کو ایک ہفتے شیڈی بلیس پہ رکھ دیتی ہوں واتر انگ فرس ٹائم جب میں کٹنگ لگاتی تب کرتی ہوں اس کے بعد جب ایک ہفتے کی بیچ میں اگر مجھے دو تین دن میں اس کا پانی کم لگتا ہے تو میں ہلکا سا اس پہ اسپری کر دیتی ہوں لیکن میں زیادہ نہیں کرتی اس کے بعد پھر میں اس کو ہلکے ہلکے طریقے سے سن لائٹ کی طرف لاکھے پھر اس کو رکھتی ہوں اچھا کیونکہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ایک اور باسکٹ تیار کی تھی جس میں میری چار پانچ کٹنگس لگی رہی ہے تو اس میں سے میری جو چار پانچ کٹنگس لگی ہیں اس میں سے میری یہ تین کٹنگس سکسس اس لیے ہوئی کیونکہ میں کچھ دن میری طبیر خراب رہی ہے اور میں ان کی کیر نہیں کر سکی تو یہ اس میں موشتر بنا رہا ہے اس کی سوائل میں تو یہ جس میں سے دو تین کٹنگس میری دیتھ ہو گئی ہیں ابھی یہ کٹنگ میری ختم خراب نہیں ہوئی ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں کہ میں شاید یہ کٹنگس دوار سکسس ہو جائے باقی میری ماشاءاللہ ساری کٹنگس سکسس ہو گئی ہیں اور وہ کافی ہیلڈی لیفز جہیں اس کے ہو گئے ہیں تو فرینڈز آپ اپنے بی بی سن روز پلانٹ کو ونٹر میں اسی طرح سیف کریں اچھا پروپاگیشن کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ یہ سیش سے بھی پروپاگیٹ ہو جاتا ہے سیش سے پروپاگیٹ کرنے کے لیے جیسے ہی یہ فلاور بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے کچھ دنبادی فلاور یہ فلاور بنتے ہیں اور کم از کم دو سے تین چار دن تک اگر آپ کی سوائل اچھی ہے آپ نے کیر اچھی کیا تو یہ تین چار دن تک آپ کے سامنے نظر آتے رہیں گے اس کے بعد ایک سیٹ ڈیبلپ کرتے ہیں فلاور کلوس ہو جاتا ہے سیٹ ڈیبلپ ہوتا ہے جو سیٹ ڈیبلپ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں اس طرح سے یہ سیٹ کو ڈیبلپ کرتے ہیں یہ مجھے اتنا اندازہ ہے اس کا کہ یہ اتنا پکا سیٹ نہیں ہوا ہے لیکن پھر میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے اپنا سیٹ نکالتے ہیں اچھے یہ دیکھئے اگر اس کے اندر سیٹ ہوں گے یہ دیکھئے یہ ایک سیٹ نکلا اور یہ آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یہ دوسرا سیٹ نکل یہ سیٹس جو ہیں صحیح سے گروہ نہیں ہو پاتی ان کی جتنی اچھی گروہ یہ اپنی کٹنگ سے کٹی ہے اب دیکھیں اس میں ماشاءاللہ ایک دو تین چار اور یہ اوپر پانک چھ چھے سیٹس نکلے ہیں تو فرینڈس یہ سیٹ سے بھی اچھی طرح گروہ ہو جاتا ہے سیٹ سے گروہ کرنے کے لیے آپ اس کو کسی بھی لائٹ سے پوٹنگ مکس میں ڈال دیجئے جو بھی نورمال گارڈن سوائل ہے اس میں ڈال دیجئے اور اسی آسانی سے ڈیولپ ہو جائے گا لیکن میں نے جہاں تک اس کو ڈیولپ کیا ہے اس کی جو گروہ کی ہے اس کو اپنی ایک اور ہنگنگ باسکٹ بنائی ہے یا اپنا پلانٹر بنائی ہے وہ صرف کٹنگ سے بنائی ہے اور یہ ایزی ہے کٹنگ سے بنانا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو نئی انفرمیشن کو نیکس پلانٹ کے جو ہوں گے ان کے بارے میں آپ تک موجب مل سکے شکریہ فرینڈز اللہ حافظ